مصرے کے نام سنیں گے نہیں مصرے میں بہت بڑا پیسہ والا ہارڈ میں درد اٹھا ہارڈ میں درد اٹھا بے چین دوائی کھایا آرام نہیں ملا قاہرہ مصرے کی راجدھانی قاہرہ ہے اوہ قاہرہ ہسپیلل گیا بڑا ہسپیلل میں گیا تو وہاں کے ڈاکٹرل نے معاینہ کیا جانچ کیا تو بولا کہ دیکھئے اس کا علاج یہاں پر نہیں ہے آپ کے ہارڈ کا سارا بلو بند ہو چکا ہے آپ یوروپ جائیے دوسرے کونٹری جائیے وہ بڑا بڑا ڈاکٹر ہے وہ پیسہ والا تھا یوروپ گیا تو یوروپ جانے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے جب چیک اپ کیا اس کو تو بولا کہ سوری اب کوئی اپائے نہیں ہے اب اس کا علاج ناممکن ہے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے آپ چند دن کے مہمانے جائیے گھر جائیے کھائیے پیئے اپنے لوگوں سے مل ملاقات کر لیے چند دنوں کے بعد آپ انتقال کر جائیے گا یہ شخص مایوس ہو کر گھر آ گیا اور شام کو رستے سے گزر رہا تھا دیکھا کہ گوشت کو دکان پہ گرہا کھڑا تھا گوشت لے لے کے لیے ایک عورت برقہ پہل کرنا وہ جو گوشت بنانے والے کساب چربی اربی حدیوڈی جو پھیک دیتا ہے نا پھیک تک نہیں پھیکتا یہ عورت اٹھا رہی تھی اٹھا اٹھا کے جھولا مرک رہی یہ شخص کی نظر پڑ گئی نقاپ وہ عورت ہے یہ ہڈی یہ چربی کہہ چون رہی ہے تو اس عورت کے پاس گئے کہے گے ماں یہ کیا چون رہی ہو تم تو اس عورت نے کہی کہ میں بیوہ ہوں میرے گھر میں چار بیٹی جوان بچے لوگ کافی دنوں سے گوشت کھانے کو کہہ رہے تھے میرے پاس تو پیسہ نہیں کہ میں اسے گوشت کھلا ہوں انہی کو چون کے لے کے جاروں پکا دوں شاید بچی ہمارے کھا لے اس شخص کی آنکھوں ماسو آگیا اور قصاب سے کہا کہ دو کلو گوشت اس کو ناب کر دوں اور قصائی کو کہہ دیا کہ روزانہ ایمائی روزانہ اس دکان پر آنا جتنا گوشت چاہو لے کر چلے دیں ڈوٹی بن گئی کچھ رقم تھا اس بیوہ کے گھر میں حوالے کیا بچوں کے لیے کپڑا سلوایا اس کی مدد کیا اور قربان جاؤ چند دن گزر گئے اور وہ جو تکلیف تھی نا ہارڈ میں وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے بڑا خوش ہوا کہ بھئی ڈاکٹر کہا تھا کہ چند دنوں کا مہمان ہے تو وہ قاہرہ وہ جو ہسپیلل پہلے گئے کہتا کہ قاہرہ ہسپیلل گیا وہ جانچ کر رہا ہے جانچ کر رہا تو وہاں پر ڈاکٹر آپ چاہیے رہے گئے کہ بھئی یہ ہارڈ کے بلوک ہارڈ میں آپ کا بلوکیس تھا لیکن دیکھ رہے ہیں یہاں تو کوئی بیماری نہیں اوہ خربان جاؤ پھر یورپ بھاگا وہ اسی ہسپیلل میں بھاگا وہاں جو چیک اپ ہوا تو بتائیے چلا کہ آپ کا ہوا ہارڈ درست ہے صحیح سلامت ہے آپ کو کوئی بیماری نہیں صدقے میں وہ برکت ہے مسلمانوں جاگو اٹھو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے مال دیا ہے اس میں صرف تمہارا نہیں آئے ان یتیموں کا بھی حصہ ہے غرب و غریب کا بھی حصہ ہے بیسارہ کا بھی حصہ ہے صرف تمہ تم کھا کر مد بیٹھ جاؤ نہیں تو یہی مال تمہارے گلے میں ساب بند کرتا لڑکایا جائے گا ہر شر کے میدار میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اللہ توفیق دے تو مدرسے بند کر آنے کی کوشش مت کرو علماء کی غیبت نہیں کرو اس لیے کہ یہ علماء آپ کا محتاج نہیں ہے یہ واری سے انبیاء ہے بڑا موچا مقام ہے جیسے ماباب کے چہرے کو دیکھنا سباب ہے قرآن کو دیکھنا سباب ہے خانے کعبہ کو دیکھنا سباب ہے اسی طریقے سے ایک عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی سباب ہے سبحان اللہ بولدہ ماشاء انشاءاللہ اکرام کریں گے بھئی بھئی مدرسوں کا مولانا کا علماء کا انشاءاللہ اکرام کریں گے عزت کریں گے ہاتھ اتھاؤ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں الحمدللہ سارے لوگ تیار ہیں اس لیے کہ علماء عالم یہاں بھی کام آئے گا جب مر جاؤ گے تو جنازہ یہی عالم پڑھائے گا اور قربان جاؤ قربان جاؤ اللہ کے رسول انشاءاللہ فرماتے ہیں اگر تم جنت میں چلے گئے تو جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی جنت میں بھی کہہ پڑے گی بھئی جنت میں چلے گے جھمیلہ ختم اب مولی صبر کی کام جے مجھ جنتوں دوسرے گنا مولی صبر کی کام جے تو اللہ کو اوہ میرا بندہ ساری نعمت مل گئی کہہ گی اللہ تیری رحمت ساری نعمتیں مل گئی اللہ تو میرا اللہ کہے گا کہ اور کچھ چاہیے کہہ گی اللہ اور کیا چاہیے لیکن میرا اللہ کہے گا ایک نعمت ابھی بچا ہے ایک نعمت باقی ہے کہہ گی اللہ اور کیا نعمت ہے وہ ایک نعمت کیا ہے تو میرا اللہ کہے گا کہ جاؤ اپنے عالم سے پوچھو اپنے علماء سے پوچھو مولوی صاحب سے پوچھو وہ کون سی نعمت باقی ہے تو جنت میں لوگ بلے گا مولی جا کوئی آنجی وہاں بھی مولانا کو ڈھونٹے پھروگے اور کی نعمت باقی ہے کی نعمت باقی ہے تو عالم آپ کو کہے گا اللہ کا دیدار باقی ہے سبحان اللہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا اس لئے یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے جو اللہ کے رسول کا گھر بنائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول اس کی شفاعت فرما کر جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بہت سارے کام مدرسے کے باقی ہیں دیکھئے دولت نہ کسی کے پاس رہی ہے نہ رہے گی نہ کوئی پیسہ لے کے مرا ہے نہ کوئی مرے گا دولت کوٹھی امارت بیلڈنگ زمین سونا چاندی سب یہی رہ جائیں گے خالی ہاتھ آئے ہو خالی ہاتھ چلے جاؤ گے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کہتے ہو یہ مال میرا یہ مال میرا یہ مال میرا ہے تمہارا کچھ نہیں ہے تو صحابہ نے ارزہ کیا یا رسول اللہ میرا ہے تو ہم اپنا ہی نہ کہیں گے تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سنو ابھی دیکھئے کہ یہ موبائل ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا ہے میرا ہی نہ ہے ہم دعویٰ کر رہے ہیں میرا ہے میرا ہے تقریر کرتے کرتے مر گئے ہم انتقال کر گئے تو آپ میرے گھر والوں کو فون کریں گے میرا بیٹا آئے گا بیوی آئے گی سارا سامان نکال کر آپ اس کو دے دیں گے بھائی دیں گے نا بھائی دیں گے نا تبھی تھوڑی در پہلے کریں میرا ہے تو میرا کہوں میرا بیٹا کا ہے میری بیوی کا ہے ہاں یہ موبائل میرا ہے کیسے بنے گا اس موبائل کو ہم مدرسے میں دے دیں گے کہ حضرت یہ موبائل لیجیے اس کو بیج کر مدرسہ میں لگا دیئے تو یہ مال میرا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو مال رہتی زندگی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے بینکے میں جمع کر دو گئے وہ تمہارا ہے باقی یہاں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے وارثوں کا ہے وہ حقوق داروں کا ہے وہ تمہارے بیٹوں کا ہے بیٹیوں کا ہے وہ تمہاری بیوی کا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے انشاءاللہ جنت میں محل بنائیں گے بھائی جنت میں محل بنائیں گے کتنے لوگ تھے یا رضا رہا ہاتھ انشاءاللہ میں دعا کروں بس مجھے پانچ آدمی چاہیز مجمعک اندر میں ہم اس کے لئے دس دعا کریں گے انشاءاللہ کتنی دعا کریں گے بھائی بھائی بولو بھائی کتنی دعا کریں گے اب میں نے پہلے کہا تھا میں مسافر ہوں مسافر کی دعا کی دعا اللہ عدد نہیں کرتا ہے ابھی 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 ایک واقعہ پڑھا تھا الحمدللہ مسلمانوں نوجوانوں بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھیں زمیندار بیٹھیں آؤ اللہ کے گھر میں اپنا مال کو جمع کرو جنت میں محل بناو انشاءاللہ عامی اونار جنہ دشت دعا کرو مجھے پانچ آدمی چاہیے ہے کوئی پہلا سخی جو اپنے ماں باپ کے نام سے یہ مدرسہ بنا دے انشاءاللہ اللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں قیامت تک ثوابتہ فرماتا رہے گا اللہ بیمار ہو صدقہ کرو اللہ اچھا کر دے گا پریشان ہو صدقہ کرو اللہ پریشانی کو دور کر دے گا ہے کوئی نوجوان اپنے ماں کے نام پر یا باپ کے نام پر دس ہزار روپے دینے والا پہلا کوئی سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ کوئی مکھیا ہو سرپج ہو پارشب ہو ممبر ہو مانٹر ہو انجینئر ہو وکیل ہو پروفیسر ہو کوئی انشاءاللہ کوئی کسان ہو تاجیر ہو پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ آمین ہونا جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ بڑے بڑے زمیندار پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی نوجوان ہے پہلا آدمی انشاءاللہ دس ہزار تک دیئے دو انشاءاللہ آمین تمہارے جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ کوئی سخی ہے ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ دس ہزار روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا چہیتہ بندہ اللہ کا پیارہ بندہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ اب ماں کا چہیتہ بیٹا ماں کا لادلہ بیٹا ماں کا کلیجی کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ نقد ہے نقد دے دو نقد نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دو پی ٹی ایم ہے پی ٹی ایم کر دو پی فون ہے پھون پہ کر دو گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دو الحمدللہ پہلا کوئی نوجوان جس کا نام پہلے فیر استمائے جائے انشاءاللہ آمین اونار جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ ہے کوئی پہلا نوجوان بھائی ارے پہلا کوئی نوجوان ہے کوئی سخی ہے انشاءاللہ دس ہزار روپے دینے والا ایک آدمی ڈیرہ ماری کی سرزمین میں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب مسلمان ہے وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے وہ کون خوش نصیب تاجر ہے وہ کون خوش نصیب اللہ کا شیر ہے جس کا نام پہلے فیر استمائے جائے انشاءاللہ دس ہزار روپے دینے والا پہلا کوئی اللہ کا شیر تیار ہوئے جائے انشاءاللہ آمین اونار جو نے دشت دعا کرو الحمدللہ ہے کوئی پہلا اللہ کا شیر بھائی ماشاءاللہ بھائی آگے آجاو مصافہ کریں گے آجاو آجاو بھائی آجاو اے دیکھئے اس آگا نہیں وہ آ رہے بھائی وہ آ رہے ہوں ادھر سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ آنے والے کو راستہ دے دیئے ماشاءاللہ وہ بھائی میرے آ رہے ہیں بھائی پہلے آدمی تیار ہوگا ماشاءاللہ بھئی دوسرا کوئی اللہ کا شیر ہے بھئی دوسرا کوئی اللہ کا بندہ دس ہزار روپے دینے والا ہے دوسرا کوئی اللہ کا بندہ دس ہزار روپے دینے والا انشاءاللہ بھئی آنے والے کو راستہ دے دیئے گا انشاءاللہ ایک بات یاد رکھئے گا جو دینے والا ہے وہ دے کر رہے گا اب قربان جائیے جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سے کیا ہوگا تقریر سنائیے موت اس کو تقریر کھلا کے الٹا بھی دیئے گا پھر بھی نہیں دے گا لیکن جو سخی ہے سخابت کرنے والا ہے انشاءاللہ وہ سخابت کر کے رہے گا جو دانی ہے دان کر کے ہی رہے گا جو دینے والا ہے وہ دے کر ہی رہے گا سنئے سب کا پیسہ اللہ کے راستے مخرچ نہیں ہوتا ہے اسی کا پیسہ اللہ کے راستے مخرچ ہوگا جس کو اللہ توفیق دے گا جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا ٹھیک وہی بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا صدقے سے بری موت سے بچو اے بھائی ہمارے ہیں ماشاءاللہ